مرطفیٰ نے بنایا مرتضیٰ کو رہا ہے مرطفیٰ نے بنایا مرتضیٰ کو رہا ہے جان کر پہچان کر سن کر سمجھ کر دیکھ کر جان تک پہچان کر سن کر سمجھ کر دیکھ کر ایک شیر پیش کرتا ہوں آخری اس سلسل ہے یہ شیر میرا توفتن انسار بھائی گھر تک لے جائیے گا نیٹ کے ذریعے اپنے اپنے گھر کے مستورات کو سنا دیجئے گا اور اگر سچا شیر ہو تو اس وقت بول اٹھئے گا ایک حقیقت بیانی سے کام دیا میں نے سلسلی کا آکھ رہی شیر مستفیٰ نے یہ بنایا مرتضیٰ کو جانشی جان کر پہچان کر سن کر سمجھ کر دیکھ کر کہ پیر پڑھ ایک نانس پڑھ رہا ہوں پیروانے فاطمہ زہرہ ابھی موجود ہیں ایک توفہ تک کننے جائیے مگر اس وقت یہ نہیں کہ ہے ہے کرتے رہے جائیے داد ملنی چاہیے ایک نیا خیال پیشتہ رہی ہے پیروانے فاطمہ زہرہ ابھی موجود ہیں پیروانے فاطمہ زہرہ ابھی موجود ہیں شکر بھیجو عورتوں کے سر پہ چادر دیکھ کر دو پیروانے فاطمہ زہرہ ابھی موجود ہیں شکر بھیجو اور تو کے سر پہ چادر دیکھ کر شکر بھیجو میں اب اس پوری گفتگیوں کے ساہر میں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ ہر خیل تماز پیش کر رہا ہوں آزی جناب رشید شہریلی صاحب قبلہ کے خدمت میں وہ مائی پر تشریف لیا اپنے کلام سے سامرین کو نبازیں آپ ایک بلند ترین صلوات پیش کر رہا ہوں آپ عرشی بھائی کے ساتھ اپنے کامی کیابی آرشی نے نظامت کے دوران اکتھر آلی گئے اشار سنائے جس کے دو مسرے سے عشق حیدر اگر ہو سینے میں اکثروں پر لینی داتی مردگر صلاح 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 حقیقت یہ ہے کہ محفل ہو چکی اتنے اچھے اشارف انہیں ارادشی ہیں جو محل بنایا اب اس سے آگے بنایا مردگر صلاح مشکل ہے لیکن مشکل گزا کر زیادہ مردگر صلاح مردگر صلاح ان چار مصنوں سے امان آغاز کرتا ہوں میں غدیر کی محفل کا آپ درات کے سنے وے شاید ارشیمیان نہ سنے ہوں مردگر صلاح 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 ہمیں خان غدیر کی کیا عبتاب ہے یا میں پلانے والا رسالت محاب ہے آؤ محبو مل کے پیئے رٹھ کے آج ہم چودہ سو سال کی یہ پرانی شراب ہے شرم سے اور پش کرتا ہوں کہ یہ ہے سنائے جنابِ امیر کی محفل یہ ہے سنائے جنابِ امیر کی محفل علی کی نفس خداِ خدیر کی محفل یہ ہے سنائے جنابِ امیر کی محفل علی کی نفس خداِ خدیر کی محفل گلوں کی خجبو سے ہر سو فضا محطی ہے ہمارے گھر میں سجی ہے غدیر کی محفل چار میں سے یہ بھی ارشی میاں کے دلیے تازہ ہیں یہ ارش کرتوں ارش کرتوں کے مدہتِ مولا کو مولائی جو مل بیٹھتے ہیں مدہتِ مولا کو مولائی جو مل بیٹھتے ہیں کچھ مقصر وہاں ہونے کو مخل بیٹھتے ہیں جائزہ لیتا ہوں میں مدھِ علی کر کے رشید کون خوش ہوتا ہے اور کتنوں کے دل بیٹھتے ہیں کون خوش ہوتا ہے اور کتنوں کے دل بیٹھتے ہیں اس کرتوں کے اس کی ردیف کا بھی لطف اٹھائیں گے آب رات دو تین شہری بھی سنوی جائے کہ میں کرتا ہوں حیدر کی سنامہ آپ سے مطلق میں کرتا ہوں حیدر کی سنامہ آپ سے مطلق یوں کرتا ہوں میں حمدِ خدا آپ سے مطلق میں کرتا ہوں حیدر کی سنامہ آپ سے مطلق میں کرتا ہوں حیدر کی سنامہ آپ سے مطلق میں کرتا ہوں حیدر کی سنامہ آپ سے مطلق اس طرح سے کرتا ہوں میں حمد خدا کرتا ہوں حمد خدا آپ سے مطلب یوں آج ادا کرتا ہوں یوں حمد خدا کرتا ہوں آپ سے مطلب جھنجلا کے نسائری نے کہا آپ سے مطلب جھنجلا کے نسائری نے کہا نسائری نے کہا آپ سے مطلب میں کہتا ہوں حیدر کو خدا جھنجلہ کے نسائری نے کہا آپ سے مطلب میں کرتا ہوں حیدر کو خدا آپ سے مطلب مد کہیے نسائری کا ٹھکانہ ہے جہنم سب جانتا ہے اس کا خدا جھنجلہ کے نسائری نے کہا آپ سے مطلب میں کرتا ہوں حیدر کی سنا آپ سے مطلب مد کہیے نسائری کا ٹھکانہ ہے جہنم سب جانتا ہے اس کا خدا آپ سے مطلب ایک شیئی بھی ہے اس میں ملا رکھ رہے گے ضرور پڑی توس کرتا ہوں اللہ مرسلہ 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 کیا غار میں رونے کا سبب ہم نے پوچھا کیا غار میں رونے کا سبب ہم نے پوچھا ہم کرتے ہیں پیاسوں کا بھکا کیا غار میں رونے کا سبب ہم نے پوچھا کیا بات ہے ہم کرتے ہیں پیاسوں کا بھکا آپ سے مطلب کیا بات اور اس کا تمہاری شیئی سنسلے کا کہ ہم کرتے ہیں حیدر کی سنا آپ سے مطلب یوں کرتا ہوں میں حمد خدا آپ سے مطلب جھنجلہ کے نسائری نے کہا آپ سے مطلب ہیدر کو میں کہتا ہوں خدا آپ سے مطلب شبیر کے ماتوں میں بہاتا ہوں لہو میں شبیر کے ماتوں میں بہاتا ہوں لہو میں ہی ہاتھ میرا خون میرا شبیر کے ماتوں میں بہاتا ہوں لہو میں شبیر کے ماتوں میں بہاتا ہوں لہو میں ہی ہاتھ میرا خون میرا آپ سے مطلب تین سے ایک سننے جگہ کے علی کا ذکر ہے حیرانیاں تو ہوتی ہیں علی کا ذکر ہے حیرانیاں تو ہوتی ہیں علی کا ذکر ہے حیرانیاں تو ہوتی ہیں کہیں کسی کو پریشانیاں ہیں نسیری کہتا ہے میرے علی کو اپنا خدا کبھی بشر سے بھی نادانیاں ہوتی ہیں نسیری کہتا ہے میرے علی کو اپنا خدا کبھی بشر سے بھی نادانیاں ہوتی ہیں علی کا ذکر نہ ہو جس جگہ نہ مجلس شہر تو اس مقام پر ویرانیاں تو ہوتی ہیں علی کے بخص کی تاثیر ہوگی چہروں پر تو میں فیلو میں پشیمانیاں علی کے بخص کی تاثیر ہوگی چہروں پر تو میں فیلو میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں جرد ماخرہ علی قسادرد میں بہت ہی اتسار کے ساتھ اور مدرات کی ذہمات تمام کروں گا ویڈے ہی محلونہ کی تخویر سے استفادہ کرنا ہے تو میں ایک منخبت اور پشکہ پشہ ذہمات تمام کر دعا کی برمحمد و آل محمد صلوات اللہ لکر حضر عزیز مکمل ساخر محای حرش کرتا ہوں کہ غدیری میکدے کا در کھلا ہے غدیری میکدے کا در کھلا ہے غدیری میکدے کا در کھلا ہے مگر کچھ آج ہنگامہ سوا ہے غدیری میکدے کا در کھلا ہے مگر کچھ آج ہنگامہ سوا ہے خصیدہ پڑتا ہوں میں آج پی کر خصیدہ پڑتا ہوں میں آج پی کر تو ہر ایک لفظ ساغر بن گیا ہے خصیدہ پڑتا ہوں میں آج پی کر تو ہر ایک لفظ ساغر بن گیا ہے غدیری مہ میں ہیں کچھ اتنی لذت کہ سن کر مو میں پانی آ رہا ہے غدیری مہ میں ہیں کچھ اتنی لذت کہ سن کر مو میں پانی آ رہا ہے یہاں رندوں کی خسمت کھل گئی ہے یہاں رندوں کی خسمت کھل گئی ہے کہ خود ساخی علی مرتضی ہے یہاں رندوں کی خسمت کھل گئی ہے کہ خود ساخی علی مرتضی ہے پرانا رند ہوں اسمائکہ دیکھا پرانا رند ہوں میں میکہ دیکھا مجھے یہاں ہر کوئی پہچانتا ہے پرانا رند ہوں میں میکہ دیکھا مجھے یہاں ہر کوئی پہچانتا ہے جو دیکھا زرف تو میسم نے بڑھ کر کدھ اپنا جام مجھ کو دے دیا ہے جو دیکھا زرف تو میسم نے بڑھ کر کدھ اپنا جام مجھ کو دے دیا ہے اور میں اب مستی میں فرمانے لگا ہوں میں اب مستی میں فرمانے لگا ہوں اسکتوں کے ایک شیر اسے پہلے سن دی جائے تو مربوط ہو جائے گا کہ نسیری نے جو ہی چھلکایا ساغر تو میں نے اپنا ساغر رکھ دیا ہے میں اب مستی میں فرمانے لگا ہوں نسیری یا یہ میرا میکہ دا ہے میں اب مستی میں فرمانے لگا ہوں نسیری یا یہ میرا میکہ دا ہے اے جس کی نسل پاکی راوائے درے میخانہ پر لکھا ہوا ہے جس کی نسل پاکی راوائے درے میخانہ پر لکھا ہوا ہے درے میخانہ پر لکھا ہوا ہے خمار علود آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ سارا میکدہ ہی جھومتا ہے خمار علود آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ سارا میکدہ خود چھومتا ہے کسی کی پیاز بچتی ہی نہیں ہے جسے دیکھو مسلسل پی رہا ہے کسی کی پیاز بچتی ہی نہیں ہے جسے دیکھو مسلسل پی رہا ہے میں رکنے کا نہیں پینے دوائے یہ آخر تو مجھے کیوں ٹوکتا ہے رشید اس درجہ پی کر ڈگ مگایا کہ صافی کو خدا کہنے لگا رشید اس درجہ پی کر ڈگ مگایا میں رکنے کا نہیں پینے دوائے یہ آخر کیوں مجھے ٹوکتا ہے رشید اس درجہ پی کر ڈگ پڑایا کہ صافی کو خدا کہنے لگا ہے اس چار مطلے پیش کرتے ہیں اس چار مطلے پیش کرتے ہیں مذہمت امان کروں امہ لینی چار مصروں پر مذہمت امان کرتا ہوں چار مطلے ہیں تسلسل کے ساتھ اور آخری مطلے کا مصرِ ثانی مطلے پیش کرتا ہوں ذکرِ علی کی بزن مسلسل سجائیے دنیا کو بندگی کا سلیخہ سکھائیے ذکرِ علی کی بزن مسلسل سجائیے دنیا کو بندگی کا سلیخہ سکھائیے میں کر رہا ہوں مدھے علی مسکرائیے میں کر رہا ہوں مدھے علی مسکرائیے میں کر رہا ہوں مدھے علی مسکرائیے یا پھر مجھے حیات کا مقصر کر رہا ہوں محمدی 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 ذکرِ علی کی بزن مسلسل سجائیے دنیا کو بندگی کا سلیخہ سکھائیے میں کر رہا ہوں مدھے علی مسکرائیے یا پھر مجھے حیات کا مقصر بتائیے اگر ہے علی سے بخص تو اتنا بتائیے مسکرائیے گر ہے علی سے بخص تو اتنا بتائیے کس نے کہا جناب مسلسل پہ آئیے کی 노력 گیا آپ 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 سب ملتے سب چھوکے دونوں ہاتھ پنند کر کے پیپڑے پڑھے کر کے میں کھوکا ہے حسنل ذکرِ علی کی بان میں سلسال شکائیے دنیا کی بندگی کا کلیخہ سکھائیے میں کر رہا ہوں مغیر علی تک کلایے اور پھر مجھے حیات کا مقصد بتائیے در علی سے بگذ تو اتنا بتائیے کس نے کہا جنار مسلح پہ آئی ہے اوروں کے لئے